نمسکار دیشت نیوز میں آپ کا سواگت ہے کہ فوج یہ بات تسلیم کر رہی ہے صحافیوں کے سامنے کہ ہم ہی ہیں جو بھارت کے ساتھ باتچیت کر رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ ستر سال سے جو باتچیت ہو رہی ہے وہ باتچیت کیا اسی طرح ہی ہوتی رہے گی یا پھر باجبا صاحب کا یہ کہنا کہ ہم اپنی کشمیر کی پوزیشن پر وہیں کہ وہیں اڑے ہوئے ہیں تو اس باتچیت کا فائدہ کیا ہوگا حل کیا ہوگا عمران خان جو ہے ان کو یہ سٹیل غلط فہمی ہے یا ان کے اندر سٹیل اتنی احمد ہے کہ وہ پیبلکلی کہہ سکیں کہ میں جی امپاورڈ قسم کا پرائم نیسٹر ہوں اور میری کوئی جو ہے انپوٹ ہے پاکستان کے فاران آفیرز میں یا انڈیا اور افغانستان کے ساتھ جو ہماری ڈیپلومیسی چل رہی ہے اس میں ہماری الیکٹڈ گورنمنٹ کی کوئی سیٹ ہے یا کوئی پروپوزل ہے یا کوئی حصہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے یہ کہنے کہ وہ قابل نہیں ہے چونکہ اس سٹیٹمنٹ کے بعد جس کو پچیس سافی جو ہیں وہ تصدیق جس کی کر رہے کہ باجوا صاحب نے یہ تسلیم کیا کہ آن جی ہماری بات ہو رہی ہے انڈیا کے ساتھ اور بہت عرصے سے ہو رہی ہے تو یہ تو انہوں نے گزشتہ ہفتے بھی بیان دیا تھا کہ جب تک انڈیا یہ نہیں کرتا ہم تو بات ہی نہیں کر سکتے تو پھر وہ کونسی بات ہو رہی ہے انڈیا نے تو ابھی تک کوئی کشمیر پہ پالیسی نہ چینج کی نہ انہوں نے کہا کہ ہم وہاں پہ کوئی چیزیں ریورس کریں گے نہ انہوں نے تو بلنٹلی انکار کر دیا کہ وہی آر ناٹ ایون گوئنگ ٹو کنسیڈر انی چینج جو کچھ ہم کر چکے ہیں کر چکے ہیں تو اس کے بعد کیا کریڈیبلیٹی ہے ایک الیکٹڈ سیویلین گاورنمنٹ کی جو پاکستان کے بیس کروڑ لوگوں کے منڈیٹ کو جو ہے کی توہن کر رہے ہیں اس کو منڈیٹ کہہ کے چونکہ وہ منڈیٹ کہیں نظر نہیں آ رہا پاکستان کے لوگوں کے یہ سارے جو مسائل ہیں غربت ہے یہ ساری تباہی و بربادی ہے اس کے پیچھے ایک بڑا فیکٹر یہ ہے کہ آپ نے انڈستان کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ اور ایران کے ساتھ اور پڑوسی ملکوں کے ساتھ تاریخ کے اہر دور میں انسیسریلی جو سینگ اڑائے ہوئے ہیں اور اس حساب سے جو آپ کے پیسے خرچ ہو رہے ہیں آپ کی اٹینشن جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو رہی ہے اور آپ کی انرجیز اور آپ کی ساری پالیسیز جو ہیں وہ اس طرف لگی ہوئی ہیں تو اس کو چینج کیے بغیر جو ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے اور اس کو چینج کرنے کے لیے آمن اور آپ کہتے ہیں جی کشمیر کا مسئلہ آل نہیں ہوا تو اس کے لیے ظاہر ہے ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک انڈیا اور پاکستان کے درمیان مکمل آمن اور جو میوچل جو ٹرسٹ ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوتا ہنڈر پرسنٹ غیر مشروط قسم کا اس وقت تک مسئلہ کشمیر آل ہو ہی نہیں سکتا چونکہ اس کے بغیر مسئلہ کشمیر کا جو آل ہے وہ صرف ملیٹریلی نکالا جا سکتا ہے جو کہ پاکستان ظاہر ہے کہ اوپنلی اعلان کر چکا ہے کہ ہم یہ نہ کر سکتے ہیں نہ یہ کرنے کی پوزیشن میں پرائم نیسٹر نے بھی یہ اعلان کیا اور پاکستان کے جو ملیٹری چیفز ہیں انہوں نے بھی وقتاً فقتاً کلیرلی یہ بات کہی ہے کہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم کشمیر جو ہے وہ ملیٹریلی لینے کی پوزیشن میں ہوں